دیکھیں مطر پردیش ہے دیش کا پہلا پردیش ہے جس نے گو ماتا کی رکشہ کے لیے بہت بڑا قانون بنایا ساتھی ہم سب نے ایک بات مانگ کی تھی ماننی مکونتری جی نے گوشنا کی تھی کہ لب جات پر ہم قانون بنائیں گے اور اپرادیوں کو سجا دیں گے لیکن پانچ برس کی سجا کی چھرتیاں اس میں ہوئی تھی اب میں نے آگرہ پوروک ماننی مکونتری جی کو پتر لکھ کر کہا تھا کہ یہ دس سال کا قانون بنائیں سجا کا پرابدان رکھا جانا چاہیے کیونکہ دس سال کی سجا پر اپرادی کو ہم سک سجا دلا سکتے ہیں اور یہ کیس ہائی کوٹ ٹرائل میں آ جائے گا نبی دن کے پہلے اپرادی کی جمانت نہیں ہوگی اور جو دھرم بدل کر ہندو بہن بیٹیوں کو پلو پلو بن دے کر اور ان کے لب کے مادیم سے ان کے فوٹو کرنا ہے بعد میں بلیک میلنگ کرنا بین بیٹیوں کی اجت ٹوٹنا اور ان کی حتیہ کر دینا ایسا جو سگن اپراد ہے یہ لب اکیلا نہیں ہے یہ جھہاد ہے اور یہ جھہاد میں کئی نہ کئی پاکستان انبول ہے کئی نہ کئی آئی ایس آئی کے ایجنٹ انبول ہے اور اس طرح کی آتنگ کی گدویدیوں کو انکش لگانا یہ بہت جروری ہے اور مانے مخبنطری جی نے دس سال کا جو پرابدھان رکھا ہے ہم ان کو دھنواد دیتے ہیں بارم بار ان کا آوار وقت کرتے ہیں اور سمپورن مدھے پردیش کی جنتا ان کا ہردے سے دھنواد دن کرتی ہے کہ جو بیٹیوں کی رکشہ کے لیے پہلے بھی آپ نے انیک کانون بنا ہے اور یہ بھی جو کانون ہے یہ مدھے پردیش کی بیٹی کو سنرکشت کرے گا سرکشت کرے گا اور اپرادیوں کو سجا دلانے میں سارتھک ہوگا اور اپرادیوں میں دہشت بھی پیدا کرے گا ایسا کانون جو آپ نے بنایا اس کے لیے آپ کا بار ان بار دنوا ہے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نقسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا ویعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھل نیوز آپ کیا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز